ملٹی روز لائف دوستو ہر انسان چاہتا ہے سوست رہنا لیکن آج کل کے بزی شیڈیول اور کم سمیں کی وجہ سے لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور اب تو بہت سے لوگوں کے پاس اتنا سمیں بھی نہیں بچا کہ وہ اپنے لئے صحیح بھوجن بنا سکیں اور پھر ہوتا کیا ہے وہ بازار سے پیکٹیوبت بھوجن کرتے ہیں جیسے کی جنگ فوڈ یا پھر انے کئی طرح کے پیکٹ والے سمان جو کی صحت کے لئے بلکل ہی نقصاندے ہوتے ہیں اسی طرح سے بزیو شیڈیول کے چلتے لوگوں نے اپنے کھانے پینے کی دنچریہ کو بھی بگاڑ لیا ہے کب کیا کھانا ہے اور کیا نہیں اس کا بھی وہ دھیان نہیں رکھتے لگ بگ ہم سبھی کے گھروں میں صبح صبح ادنی جلدی ہوتی ہے کہ ہم اپنا بریک فاسٹ بھی صحیح سے نہیں کرتے آفیس، اسکول یا کام پر جانے کی جلدی میں تھوڑا سا بریک فاسٹ کیا اور نکل گئے گھر سے اور پھر رات کو آ کر اچھے سے بھوجن کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں لیکن ساتھیوں یہ دنچریہ اُلٹی ہوتی ہے ہمیں بریک فاسٹ ہمیشہ ہیوی کرنا چاہیے اور ڈینر میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے ساتھیوں آئیوروید میں مانا گیا ہے کہ ہمیشہ سونے سے دو گھنٹے پہلے کھانا شریر کے لیے زیادہ اچھت رہتا ہے اور کھانے کی ترند بعد سونے سے مٹاپا بڑھتا ہے ساتھی ہمارا پاچن تنتر بھی اس سے پربھاویت ہوتا ہے اور اگر سونے سے تھوڑی دیر پہلے کچھ کھانا ہی ہے تو وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جو آسانی سے پچ جائے سونے سے پہلے ہائی کیلوری والا کھانا لینے سے ہارڈ بند جیسی سمسیاں بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ وستویں ایسی ہوتی ہیں جن کا سیون سونے سے پہلے کیا جانا شریر کو بہت ادھک نقصان پہنچا سکتا ہے تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کھانے کی کچھ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں جن کا سیون یدی رات کو سونے سے پہلے کیا جائے تو شریر کو بہت نقصان ہو سکتا ہے ساتھیوں پاستہ ایک ایسا فوڈ ہے جو جھٹ سے بن جاتا ہے اور جس کے سیون کا چلن بھی بڑھتا جا رہا ہے اسی لئے کئی بار لوگ دیر رات کو گھراتے ہیں اور فٹا فٹ پاستہ بنا کر اس کا سیون کرتے ہیں جبکہ پاستہ میں بہت زیادہ کاربو ہائیڈریڈ وہ انے کے ایسے پدھارت ہوتے ہیں جنہیں شریر جلدی سے نہیں پچا پاتا ہے دیر رات اس کے سیون سے کبز، ہائپر وہ ایسی ڈیٹی جیسی سمجھتے آئیں ہو سکتی ہیں اس لئے ساتھیوں رات کو بھوجن کے سمیں پاستہ کھانے سے بچیں پاستہ کی طرح نوڈلز بھی ایسے ہی فوڈ ہے جو کیول دو منٹ میں ہی کھانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے نوڈلز میں فیٹ اور کاربو ہائیڈریٹ کی ماترہ ادھک ہوتی ہے سونے سے پہلے نوڈلز کھانے سے پیٹ سے جڑی انیک سمجھ سے آئیں ہو سکتی ہے اس لئے سونے سے پہلے زیادہ فیٹ یوپ پدھات سے دور رہنا چاہیے ساتھیوں نونویج پروٹین اور آئیرن کا بہت اچھا سورس ہوتا ہے اور یہی کاران ہے کہ رات کے سمیں اس کی ادھک ماترہ لینے پر شانت اور آرام دائک نیند نہیں آتی ہے آپ رات میں نونویج کے سیون سے بھی بچیں یدی آپ کو نونویج کھانا بھی ہو تو کوئی سی فوٹ یا فیٹ چکن کو بوائل کر کے بہت کم ماترہ میں ہی کھائیں رات کے کھانے میں یدی آپ پیزا کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لئے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے شریر کے لئے پیزا کو پچانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ پاچن تنتر کو دن کے سمیں ہی اسے پچانے کے لئے بہت ادھک میند کرنی پڑتی ہے تو اب آپ ایسے میں کلپنا کر سکتے ہیں جب آپ شام کے سمیں پیزا کھاتے ہیں تو آپ کے پاچن تنتر کو کتنی مہنت کرنی پڑے گی جبکہ یہ پاچن تنتر کے آرام کا سمیں ہوتا ہے اور پیزا میں چکنائی بہت ادھک ہوتی ہے اس میں جو گھٹک ہوتے ہیں ان میں بہت ادھک ماترہ میں ایسیڈ ہوتا ہے جس کے کارن ہارٹ بند کا خطرہ کافی بڑھ جاتا ہے تو ساتھیوں ڈینر کے سمیں پیزا کھانے سے آپ ہمیشہ بچیں ساتھیوں سونے سے پہلے کبھی ڈاک چوکلیٹ بھی نہیں کھانی چاہیے ڈاک چوکلیٹ میں کیفین اور انیے کے ایسے پدھارت ہوتے ہیں جو دل کی کریا کرنے کی شمطہ کو بڑھا دیتے ہیں جس کے کارن گہری نیند نہیں آ پاتی ہے اور دماغ بھی شانت نہیں رہ پاتا ہے دوستو ان سب کے علاوہ آپ اپنے بھوجن میں زیادہ مرچ مسالے نہ ڈالیں ادھیک مرچ مسالے والا کھانا بہت ہانی کارک ہوتا ہے کوشش کریں رات میں کھانے کے بعد میٹھا بہت ہی کم کھائیں اور نہ ہی کھائیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کھانا چاہتے ہو تو میٹھے کی ماترہ بہت کم ہی ہونی چاہیے کیونکہ میٹھا کھانے سے موٹاپا بڑھتا ہے ساتھی شریر پر بھی نیگٹیو ایفیکٹ پڑھتا ہے زیادہ مسالے دار کھانا یا مرچ یکت کھانا بھی دوستو ہمیں رات میں چیز برگر کھانے سے بھی بچنا چاہیے چیز برگر میں ادھیک ماترہ میں فیٹ ہوتا ہے اسی لیے رات کے سمیں اسے کھانا ہانی کارک ہوتا ہے رات کے سمیں اسے کھانے سے پاچن ٹھیک سے نہیں ہو پاتا ہے اور اسے کھانے سے پیٹ سے جڑی کئی درہ کی سمسیاں ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے تو ساتھیوں یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ رات کے سمیں میں کن چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے اور یدی آپ ان کا سیون کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی سواست اور سہت کے لیے کافی نقصان دے ہو سکتی ہیں اور آپ اپنے جیون میں ایک روٹین منائیں ہمیشہ بریک فاسٹ ہیوی کریں لنچ نورمل اور ڈینر جتنا ہو سکے اتنا لائٹ ہی کریں یدی آپ ایسی دنچریہ بناتے ہیں تو آپ ہمیشہ سواست اور ہشت پشٹ رہیں گے امید کرتے ہیں ہمارے دوارہ دیگئی جانکاری آپ کے لیے لابدائک ہوگی ایسی ہی جانکاریاں ہم آپ کے لیے آگے بھی لاتے رہیں گے آپ سے نمیدن ہیں آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اور تک شیئر کریں تاکہ ایسی مہاتپون جانکاریاں آپ کے دوارہ اور ساتھیوں تک بھی پہنچتی رہیں بائے ٹیک کیئر بی ہیپی دھنے وال